رمضان المبارک میں توبہ اور دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور شریر جن بند کر دیے جاتے ہیں اور پکارنے والا ہر رات صبح تک پکارتا ہے اور بھلائی کہ طلبگار آگے بڑھ اور خوش ہو اور اے برائی کہ طلبگار رک جا اور دیکھ یہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اسے ہم بخش دیں ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اور اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں ہر رات افطار کے وقت ساٹھ ہزار لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور جب عید کا دن ہوتا ہے تو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا اتنے ہی لوگوں کو اس دن میں آزاد فرماتا ہے تیس بار ساٹھ ساٹھ ہزار لوگوں کو آزاد فرماتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس مہینے میں اللہ سے سوال کرنے والا نا امید نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں رات کے پہلے یا فرمایا کہ آخری تہائی حصے کے بعد ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ خبردار خبردار کوئی مانگنے والا ہے جو اسے دیا جائے ہے کوئی معافی طلب کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے ہے کوئی توبہ استغفار کرنے والا کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے رمضان میں ایک سجدے کی برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری رات تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہر مومن بندہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر دروازے کے بدلے میں ایک ہزار پانچ سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لئے جنت میں سرخ یاقود سے ایک گھر بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہیں ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہے جو سرخ یاقود سے آرازتا ہے اور جب وہ پہلے رمضان کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ہر دن ستر ہزار فرشتے صبح سے شام تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں رات میں یا دن میں جو بندہ سجدہ سجدے میں اس نے کیا تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں ایک ایسا درخت جس کے سائے میں سوار پانچ سو سال تک چل سکتا ہے رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ میں نے جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض نہ رکھا تو زمانہ بھر کا روزہ اس کے قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ رکھ بھی لے یعنی کہ وہ فضیلت جو رمضان میں روزہ رکھنے کی تھی کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی بلا عوضر رمضان کا روزہ نہ رکھنے والے کی حیثیت ابو یعیلہ بیاسناد حضرت حسن بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قوائد تین ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم کی گئی ہے جو ان میں سے ایک کو چھوڑ دے وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے کلمہ توحید کی شہادت فرض نماز اور رمضان کے روزے اور ایک روایت میں ہے کہ جو ان میں سے ایک کو چھوڑے اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا فرض نفل کچھ بھی قبول نہیں اور اس کا خون اور مال حلال ہے حلال ہے حلال ہے موسیقی موسیقی موسیقی